دوستو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج ہم بابری مسجد رام جنمہ بھومی مندر اور بدھ اوشیشوں کے بارے میں بات کریں آپ کو جیسے پتا ہے پورے دیش میں کرونا کے قارن ابھی لاک ڈاؤن ہے سب اتپادن کی ایکٹیوٹیز اتپادن کی گتیوی دھیاں اور نرمان کی گتیوی دھیاں ستھگت ہیں پر ایک کام چالو ہے وہ ہے ایودھا میں رام مندر کا نرمان گیارہ مای سے اس کام کو شروع کیا گیا اور اس کے لیے جو زمین کو سمتل کرنے کے لیے تیاری چل رہی ہے اس میں کئی اوشیش پھر سے ملے ہیں اور وشوہ ہندو پریشد کے ایک پروکتہ نے دعویٰ کیا کہ اوشیش پھر سے صدق کرتے ہیں کہ وہاں رام مندر تھا اس اوشیش میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک شیولنگ ہے دوسری مورتیاں ہیں کچھ فونوں سے فونوں کے چطر ہیں جو پتھروں پر بنے ہوئے ہیں اور ایک کلش ہے اس کے کارن انہیں لگتا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہاں پہلے رام مندر تھا خیر آپ کو یاد دلا دوں اس میں بہت لمبے کوٹ کیسز ہو چکے ہیں آرکیالوجی جو پورا تتو ویجیان ہے اس کے آدھار پہ بھی کئی کھدائیاں بھی ہوئی اور اس میں بہت سارے پورا تتو ویتاؤں کے الگ الگ رائے رہی اس میں ایک کیکے محمد تھے جنہوں نے کہا کہ یہاں پہلے رام مندر یا رام مندر تو نہیں انہوں نے کہا پہلے یہاں ایک مندر کے عوشیش ملے پورنا کلشت کرتے ہیں پورنا کلشت آج کل بھی اگر کوئی ہنڈو سینس یا سیونس آتے ہیں تو ان کو آپ جانا شال سے رسیو نہیں کریں گے ہار سے رسیو نہیں کریں گے پورنا کلشت دیکھے ہی رسیو کرتے ہیں اس کو اسٹمانگلہ سینس کہتے ہیں اور آف تا ایٹ آسفیشس سیمبلز وہ وہاں اسی میں پایا گیا تھا اور اسی طریقے کا اسی طریقے کا پورنا کلشت جو ختم منار کے بغل میں قوت الاسلام مسجد ہے جی اس میں بھی ہے جبکہ باقی پورا تتو ویتاؤں نے اس کا ویرود کیا اب یہ کیس جب کورٹ میں چل رہا تھا تو دوہزار دس میں علاباد کورٹ میں جو فیصلہ دیا اس کا زیادہ آدھار شدہ پہ بنایا گیا کہا گیا کیونکہ لوگوں کی شدہ ہے بھگوان رام کا جن میں یہاں ہوا تھا اس لیے اس زمین کو جو سنی وقت بورد کے قبضے میں ہیں قانونی طور پر اس کو تین ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے وہیں اسی سمیں ایک ججمن میں ایک ججمن میں کہا گیا کہ یہاں جو بابری مسجد میں جو اوشیش ملے ہیں وہ اوشیش کے جو ستمب ہیں وہ کارنیگی کے انصار بنارس میں جو بدھ سٹرکچرز ہیں بدھ جو ستھاپتے ہیں اس میں اور بابری مسجد میں جو ستمب پائے گئے ہیں اس میں سمانتا ہے یہ دوہزار دس کے ججمن میں کہا گیا خیر اسی کو آگے چلاتے ہوئے سپریم کورٹ نے بھی اسی بات کو اوپر رکھا اور اس جو ویواد کا فیصلہ آیا اس پر زیادہ چرچہ نہیں ہوئی کیونکہ ویواد کے پہلے ہی جو جسے ہم ہندو پکش کہتے ہیں آر ایس ایس سے جوڑے ہوئے سنگھٹن انہوں نے کہہ دیا تھا مندر تو وہیں بنے گا جبکہ مسلم جو اس میں تتو تھے مسلم سائٹ جو تھی انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گا ہم اسے سویکار کریں گے خیر دوہزار دس والا جو معاملہ تھا علاباد ہائے کورٹ کا کی آستہ کو آدھار بنا کے فیصلہ کیا گیا کورٹ اسی کو آگے لے چلا اور اس نے پوری کی پوری زمین پوری کی پوری زمین یہ پوری کی پوری زمین یہ مندر کے لیے دے دی اور اس کے بعد مسلم سائٹ کو ایک دوسری جگہ پر پانچ اکڑ زمین دی گئے خیر اب یہاں جب خدایی چال ہوئی تو اس کی جو فوٹو آئے ہیں تو وشوہ ہندو پریشد اور باقی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ رام مندر کے عوشیش ہے جبکہ ان کے فوٹوز کو دیکھنے کے بعد بہت سارے بدھسٹ گروپس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فوٹوز کے انسار جو اس میں دکھا ہے وہ شیولنگ نہیں وہ بدھست توپ ہے اور اس پر جو نکاشی ہے وہ اجنتہ ایلورہ سے ملتی ہے یعنی بہت سارے بدھ گروپ ابھی سپریم کورٹ کو اور باقی جگہ پر جا کر اپنی بات رکھنے والے ہیں کہ یہاں بدھ کے عوشیش ملے ہیں اور یہاں پہلے ایسی ایک ستھاپتیا چیز رہی ہوگی جو بدھ دھرم سے جڑی ہوئی ہے خیر اب یہ اس کا ایک پہلو ہے بیسے دیکھا جائے تو پہلے ایوڈیا کو ساکیت کہا جاتا تھا جو بدھ سنسکرتی کا بدھ سمراج کا ایک بہت بڑا کیندر مانا جاتا تھا اور تھوڑا سا اگر اس میں کہہ دیا جائے تو جو بدھے کو ہم چرچہ نہیں کی دو آزار اٹھرہ میں بھی کئی بدھست گروپس نے اس بات کو اٹھایا اب یہ عوشیش ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ دیکھا جائے جانا چاہیے یہ آگے ہم دیکھیں گے پر پھر بھی ایک بات نشجد ہے کہ جو بدھست گروپ کہہ رہے ہیں اس کی اس کا آدھار جو بدھست گروپ کہہ رہے ہیں اس کا آدھار ڈاکٹر آمبیڈ کر کے ویچاروں میں ملتا ہے ڈاکٹر آمبیڈ کر اپنی رشنہ revolution and counter revolution in ancient india میں لکھتے ہیں کہ بھارت میں پہلے ایک کرانتی ہوئی کرانتی یعنی بدھ دھرم کا آنا بدھ دھرم کا آنا جو اہنسہ اور پریم شانتی سمتہ پر آدھارت تھا اور اس کے خلاف جو پرتک رانتی ہوئی وہ برہمان واد کے روپ میں ہوئی یہاں اتحاس کی دو پرکار کی سمجھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک ہے ڈاکٹر آمبیڈ کر کے دورہ رکھی گئی کہ بھارت کا اتحاس مول روپ سے برہمان واد اور بودھ دھرم کے بیچ میں سنگھرش کا اتحاس رہا ہے جبکہ سامپردائک طریقہ جو یہاں انگریزوں نے انٹرڈیوز کیا اور بعد میں سامپردائک طاقتوں نے اس کو اٹھا کے لیا انہوں نے کہا کہ یہاں کا مول انتر ویرود ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں رہا ہے تو خیر یہ اتحاس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں تو یہ جو بدھس گروپ آج جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو اس میں چیزیں مل رہی ہیں ستھاپتے کی چیزیں مل رہی ہیں اس میں بدھ کا عوشیش ہے تو اس کے لیے وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ یونسکو کے سپرویجن میں یہاں کھدائی ہو اور جو بدھ اگر جگہ ہے تو ان کو بھی ان کا عدکار ملنا چاہیے خیر یہاں تو خیر مندر مسجد کا ایک طرف بھی باد رہا اب دوسرا یہ اس کے پہلے یہاں بدھ سٹرکچرز تھے یہ بات سامنے آ رہی ہے ہماری اتحاس کو ایسا بتایا گیا کہ جیسے یہاں بھی بدھ سنسکرتی کے جو کیندر تھے ان کو مسلمان راجاؤں نے آ کر توڑا اور لوٹا اس میں ایک چیز چھپائی جا رہی ہے کہ پرتی کرانتی کے دوران بیچارک طور پر منسمنتی نے شنکر اچارے نے اس کا بیچارک ویرود کیا اور شاریرک روپ سے فیزیکل طریقے سے پششمتر شنگ ششانک اور بہت سارے برہمن وادی راجاؤں نے کئی بدھ سٹرکچرز کو تڑوایا اور ہزاروں ایسے بدھ ویہار کو انہوں نے تڑوایا اور کئی ہزاروں لاکھوں بدھ وکیوں کی بھی ہتیا کی گئی تو یہ بات ہمارے اتحاس کا ایک چیپٹر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جو بدھ سنسکرتی کے ستھان تھے ڈاکٹرہ میڈکر کے انسار ان پر جو حملہ ہوا وہ برہمن وادی راجاؤں دوارہ ہوا بعد میں جو کچھ مسلمان لوٹے رہے آئے انہوں نے اس کو لوٹا تو اس میں پورا پورا یہ کہنا بکتیار کھلجی اور باقی پرکار کے لوگ انہی کے کارن بدھ ویہاروں کو توڑا گیا وہ غلط ہے پہلے برہمن وادی پرکریہ کے کارن ان کو توڑا گیا بعد میں اس پرکار کے مسلم لوٹوروں نے آ کر اس پر اپنا قبضہ جمعیا ہاں لوٹ پارٹ کی یہ بات کلیر ہے کہ مسلمان راجاؤں میں مسلمان ایسے گروپس میں کئی تھے جو لوٹ پارٹ کے لیے آئے تھے اور ان کا مکھے ادیش مندروں کو توڑنے کے پیشے تھا سمپتی کو پرابت کرنا یا ستہ کے وستار کے لیے کرنا اب یہاں ایتیحاس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اسی پرکار کے ایتیحاس کے کارن بھارت میں سمپردائکتہ دھیرے دھیرے بڑھتی گئی ہے تو ہمیں ڈاکٹر امبیڈکر کی بات کو یاد رکھتے ہوئے یہ بات کا کھال رکھنا چاہیے کہ یونسکو کے تطویہ دھان میں پورا تطویہ بھاگ اس کی گہرائی سے چھان بین کرے کہ یہاں جو بدھویہار تھے جو بدھ سنسکرزی سے جڑے ہوئے اوشیش مل رہے ہیں ان کے پیچھے کی سچائی کیا ہے اور خیر جب ہم مندر مسجد توڑنے کی بات کرتے ہیں تو ایک اور بات بھی دماغ میں آتی ہے کہ بھارت جب آزاد ہوا تو آزادی کے بعد سومنات مندر کا سوال آیا سومنات مندر کے سوال میں کئی لوگوں نے مانگ کی کہ یہاں سرکار دوارہ مندر کا پنر اتھان کیا جانا چاہیے کیونکہ ان کی انسار ویدیشی اکرمہ کو نے اس مندر کو توڑا لوٹا اسے سرکار نے اس کی اس کو پنر اتھان کرنا چاہیے سرکار نے اس کا پنر اتھان کرنا چاہیے ایسا مانگ رکھی گئے پر اس سمیں اس بیسویں شدی کے مہانتم ہندووں میں سے ایک مہاتما گاندی نے کہا یہ مندر مسجد چرچ بنانا سرکار کا کام نہیں ہے اور جہاں تک سومنات مندر کا سوال ہے ہندو سماج سشکت ہے سکشم ہے کہ وہ اپنا مندر خود بنا سکے اسی بات کو آگے لے جا کر پنڈی جبھارلال نیرو نے اس دیش میں انڈسٹریز ادیوگ دھندے سچائی کی ویوستہ بان اور شکشہ ستھلوں کا نرمان کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آدھونک بھارت کے مندر ہیں تو سمائے کی ویڈنبنا دیکھئے جب بھارت کی شروعات ہوتی ہے تو انڈسٹری سچائی کے سادھن بان اور شکشہ کو مندر کے روپ میں سرکار ماتو دیتی ہے اور جو پوجہ کے ستھان ہیں وہ سماج کے اوپر چھوڑ دیتی ہے آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے اور جو شاسک پارٹی ہے وہ ابھی اس مندر کے نرمان میں لگی ہے اور یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اتنا بھوے مندر بنائیں گے کہ یہ آکاش کو چومے گا تو ایک طرف اس پرکار کے مندروں کو محتو دیا جا رہا ہے اور جہاں تک سماج میں شکشہ سواست کا سوال ہے اس کو نیجی ہاتھوں میں سوپ کر ایسا کچھ کیا جا رہا ہے کہ جس سے عام جنتہ کو زیادہ سمرتھن نہیں ملے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری راجنیتی واپس میں لوگوں کے روٹی کپڑا مکان بجلی سڑک پانی شکشہ سواست نوکری اور مانو ادھکانوں پر آئے جہاں تک ہماری آستہ کا سوال ہے سماج اس کے لیے کام کرے اور جہاں تک آیدھیا کا سوال ہے ساکیت کا سوال ہے اس میں بدھ ویراست کو زندہ رکھنا بھی ضروری ہے اور سچائی کے ساتھ سماج میں چلنے کی ضرورت ہے آپ کا بہت دنواد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو فورورڈ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کے لیے بیل بٹن کو ضرور دبائی ہے شکریہ شکریہ شکریہ